موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہازیب کے ساتھ پینما کیس، ادھورہ سچ، ادھورے ثبوت، اعتصاب کی خواہش، نا اہلی کی فرمائش، سیاستدانوں کی چلاکیاں اور عوام کی مجبوریاں یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد سے کچھ سیاستدان ضرور ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور بلا ناغا بولتے ہیں روز بولتے ہیں ناغا نہیں کرتے گوشت کا بھی منگلر بدھ کا ناغا ہوتا ہے ان کا کوئی ناغا نہیں ہوتا اتنے غلیظ قسم کے الزام لگاتے ہیں کہ بندے کی بندہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یعنی سیاست میں آکے تو اس طرح کے بوتان تراشی کرتے ہو الزام تراشی کرتے ہو ایسے جھوٹ بولتے ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے آج الحمدللہ قوم جو ہے وہ خوشالی کے راستے پر چلنا شروع ہو گئی ہے اس کو چلنے دو اس کو منزلے مقصود تک پہنچنے دو ترکی کا راستہ مت روکو روز نتنے آپنا آپ شوشا چھوڑتے ہو یہ جھوٹ سنسن کے یہ بھی تنگ آگئے ہیں ان کے بھی کان پک گئے ہیں سولیڈ لیکوڈ اور گیس ان تینوں چیزوں کی ڈیفینیشن سب نے بہت بار پڑی ہوگی ان کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی اور معروضی حالات کے پس منظر میں ان تینوں چیزوں کی تاریف بدل گئی ہے یہاں سولیڈ فوج ہے کیونکہ وہ ہر حال میں ادارے کا وقار قائم رکھنا جانتی ہے لیکوڈ سیاستدان ہے چونکہ وہ ہر طرح کے حالات میں جیسا برطن ہو ویسا ہی ڈھل جاتے ہیں مفادات کے تحت کبھی اس کے اور کبھی اس کے گنگانے لگتے ہیں حکومت میں آکے ہر چیز عوام ہی کے مفاد میں کرتے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ عوام کو اپنے اس عام مفاد کی خبر تک نہیں ہوتی اور دن سور جاتے ہیں اساسے بن جاتے ہیں عوام کی خدمت میں دن رات ایک کر دینے والوں کے رہ گئی عوام تو نئی تعریف کے مطابق عوام وہ گیس ہے جس کا نہ تو کوئی وزن ہے اور نہ ہی ویجن نہ کوئی حیعت نہ اہمیت اور نہ ہی حیثیت نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے دماغ یا تو ہوتا ہی نہیں ہے اور اگر ہوتا ہے تو استعمال نہیں ہوتا یہ صرف ٹیکس لگانے بوجھ اٹھانے ووٹ دینے سنہیر خواب دکھانے سوہانے وعدے کرنے اور دل فریب نعرے لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا پینما کیس کے حل ہونے سے اس عوام کے حالات میں کچھ بہتری آئے گی کیا میاں نواز شریف کا اعتصاب ہونے اور شریف خاندان سے لوٹ مار کا حساب لینے سے عوام کے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا ہو کیوں نہیں رہا وہ ثبوت وہ حقائق وہ سچائیاں کہاں ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں بلکہ شریف خاندان کو اس کی لوٹ مار اور کرپشن کو سامنے لاکر شرم سے پانی پانی کر دیں عدالت ہے دیکھ رہی ہے سن رہی ہے سمجھ رہی ہے شاید اسی لیے کہہ رہی ہے کہ کوئی پورا سچ سامنے نہیں لا رہا کوئی پورا سچ نہیں بول رہا تو پورا سچ ہے کیا کب اور کیسے سامنے آئے گا عدالت میں بھی آئے گا یا سڑکوں پر ہی لائے جاتا رہے گا اسی بارے میں پروگرام میں آج ہم بات کریں گے لیکن پہلے لیں گے بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد اسلام علیکم شیخ صاحب اور بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب آپ لوگ چاہتے کیا ہیں منگل بدھ کو بھی گوشت کا ناغا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ تو بلا ناغا جھوٹ بولتے ہیں آپ کا جھوٹ سن سن کے لوگ تنگ آگئے ہیں شکوہ وزیراعظم یا نواز شریف کر رہے ہیں آپ لوگوں سے سر پھر یہ کب تک بولتے رہیں گے کب تک کہانی چلتی رہے گی کب تک آپ اس قصے کو کھینچیں گے جس دن نواز شریف نے سچ بولا نا اس کی سیاست کا آخری دن ہوگا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جس دن سے میری ماں مری ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا اللہ کے قبضے میں میری جان ہے اور یہ بے ضمیرے لوگ جن کی ساری جہدادیں بڑی ہیں بطور جب یہ حکمرانی میں ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کل کل بے شرمی کی انتہا ہے بی بی سی کہہ رہا ہے ان کی جہداد ہے جی میری بات سنیں آئی سی آئی جی کہتا ہے کہ ان کی جہداد ہے جی وہ کتری شہزادہ لے آیا میری ناک کٹی ہے ان کی تو ناک ہی نہیں تھی ناک کٹی ہے شیخ رشید کی جس کے محلے میں ایسا ایسا نعرہ لگ رہا ہے ایسا ایسے ایسے پنامہ کے فوڈ سٹاف آگئے ہیں عزتدار آدمی کی بیستی ہوتی ہے جن کی دولت عزت ہو جن کی ماں باپ دولت ہو جن کی دیوی ماں باپ مالا جو ہے وہ عزت ہو ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس بیس کروڑ لوگوں نے بھی حادثوں کی نظر ہونے کے لیے کہ کوئی آئے ان کو لے جائے کوئی آئے ان کو بیکھا جائے آپ کے پرانے دوست پرانے لیڈر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو آپ نے عوام کے سامنے کرپ ترین آدمی بنا کر پیش کیا ہے سر لیکن اس کے باوجود آپ اپنی باتوں کو کوئی مستند نہیں دے گئے اس نظام کے تحت نواز شریف علامہ اقبال اور قید عظم کی زمانت ضبط کرا دے گا کیا بات کر رہی ہے یہ اس ملک میں جمہوریت ہے پیسے والے کی جمہوریت ہے میں بھی شاید اب کچھ اور تھوڑا سا ڈال روٹی کا بندوں بس کروں کیونکہ مال نہیں ہے تو یہاں پہچان نہیں ہے گاڑی آپ کی پہچان ہے پیچھے ڈالا چل رہا ہو بے شک سالوں میں دو فائر چلانے کی ہوای فائر کی زلائد بھی نہ ہو اس ملک میں بیس کروڑ لوگ نون لونی کے لوگ بھی سارے یہ جانتے ہیں کہ یہ کتری شہزادوں کے فلیڈ نہیں ہے یہ آپ ثابت کر سکے عدالت میں مطمئن کر سکے آپ عدالت کو جب عدالت نے اتفاق میں اپنے ان پر چونتیس ملین ڈالر کا جرمانہ کیا کہ اپنی گروی رکھیں جداد میری تو نہیں تھی نا جی جس کی جداد گروی ہوتی ہے وہ ہی چھڑواتا ہے نا کہاں سے آئے یہ پیسے یہ چونتیس تو معمولی معمولی بات ہے میری یہ کیسٹ سنوال رکھیں جس دن نواز شریف برسر اقتدار نہ ہوا اس کی دولت بھی یاسر عرفات کی طرح نکل نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح نکل عدالت مانگتی ہے عدالت پینما کیس میں عدالت کے ریمان سے دونوں فریق سچ پورا نہیں بول رہے فریق قابلی ہیں وہ بھی یہ کہا کہ فریق نہیں شیخ عزمت صاحب بڑے قابل اعترام ہیں انہوں نے کہا جی مال انہوں نے لوٹا ہے جی کمیشن انہوں نے کھائی ہے جی محل انہوں نے بنائے ہیں ہر دنیا کا ادارہ آئی سے آئی جی آئی میں آپ کے ساتھ کیوں پروگرام کر رہا ہوں جی لوگوں لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یقین ہے کہ ٹھیک بات کرے گا آئی سے آئی جی آئی کہتی ہے کہ یہ نواز شریف کی بیٹی گئے ہیں بی بی سی کہہ رہا ہے اور ابھی ان کی فیملی کا ایک آدمی کن لندن گیا ہے کہ ان کو سائز میں کریں بی بی سی اس طرح سائز میں نہیں ہوتی بی بی سی اے ان بی سی اے بی سی دیکھیں نا اب اس ملک میں کیا ہو گیا ہے سی این این کو ٹرانپ نے کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں جی کل بی بی سی کو نواز شریف کہے گا جی کہ یہ ایسے ہیں جی میٹھا میٹھا ہاں کوڑا کوڑا تھوں اگر آپ کی مرضی کی بات کرے نا ایک دن میں نے زیادہ لکھوں کا جناب اقتدار میں بندہ ہو نا تو لوگ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ہیما میلینی سے ملتی ہیں وہ ہس پڑے میں نے کہا جی دوسرا حصہ بھی سن لیں انہوں نے وہ کیا ہے میں نے کہا جب آدمی اقتدار سے جنرل صاحب اتر جاتا نا لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تو بھینگا ہے ٹی رہا ہے اس خاندان کی کیا صلاحیت ہے سوائے پیسے کے ان کی ایڈیوکیشن دیکھ لیں سارے خاندان کی ایڈیوکیشن دیکھ لیں سیلف پینانس پہ داخلے لیے ہیں سپورٹس پہ داخلے لیے ہیں میرٹ پہ میرٹ پہ ایک آدمی مجھے بتائیں ایک آدمی اسلام آباد کے میر سے لے کے پنڈی کے میر تک سپریم کورٹ پہ حملے کرنے آلے دیکھیں ہم نے ووٹ لی ہیں ہم اتنے سخت تنگ ہیں کہ اللہ کو پتا ہے محلے میں جاتے ہیں مائیاں کہتی ہیں کی راتی تقریر کر رہے ہوں گیس تے آن دی کوئی نہیں بچے بغیر ناشتے لیں یہ عوامی مسائل ہیں سر میں اس پہ ذر آتی ہوں لیکن ایک بات تو بتائیے بھی آپ نے بی بی سی کی بات کی ہے آپ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹی سیاست کر رہے ہیں نون لی کہتے ہیں سر یہ اس برطانوی ادارہ ان کی پوری کہانی سنا رہا ہے نائنٹی تھوی سے لے کے تک دیکھیں اب یہ چیلنج کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو مریم تیرہ اور انگزیب میری بیٹیوں کی جگہ ہے میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ٹھیک ہے میری مجبوری ہیں اخلاقی میری مجبوری ہیں میں شہردار ہوں جو دوسرے دو تین لوگ جواب دے رہے ہیں ان کو کسی جگہ پروگرام میں لائیں آپ یقین جانے ہیں لوگ اسی وقت ریموٹ لگا کے ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایون موت کے کونے کے بار جو لگے ہوتے ہیں کہ چار رپیہ آج اس کو شاید دیکھنا سور کر رہے ہیں سر یہ بی بی سی کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے ہیں بی بی سی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس سے پہلے وہ ایک ڈاکیمنٹری بھی لا چکا ہے نا ریمنٹ بیکر کی بک میں بھی وہی بات ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو سر یہ بی بی سی کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں وہ چیلنج کبھی نہیں کریں گے جھوٹا آدمی کبھی چیلنج نہیں کریں گے یہ چیلنج نہیں کرتے یہ خریدتے ہیں کہ اس کے ڈبل اشتہار کر دو اس ٹی وی چینل کے اس کے ٹرپل اشتہار کر دو کیا اس ملک میں ایسے لوگ اور ایسے ادارے نہیں ہیں جنہوں نے بی بی سی کی خبر کو بائی پاس کیا ہے ایک عام آدمی میرے محلے میں جب میں سیاستدان نہیں تھا سیاست میں نہیں تھا رات کو لوگ سیلون ریڈیو سنتے تھے اور بی بی سی سنتے تھے اس وقت ٹی وی نہیں تھا یعنی بی بی سی میں محلے میں یہ کہتا ہے سنے جو راتی بی بی سی نہیں ہے خبریں سنے جو راتی سیلون ریڈیو کی کہہ رہا ہے میں جب کیمپ ڈیوڈ ہوا ایک سیاستدان پہ کسی نے سوال کیا تو میں امام موجود تھا اس آڈینس میں مجھے اس نے کہا شیخ رشید یہ تو بڑا پھٹے پرانے کپڑے ہالے اس کی آنکھ بھی خراب ہے اس نے کیسے کیمپ ڈیوڈ کا اس کو کیا بتا میں بابے کے پاس گیا میں نے کہا بابا ایک سوال خود کیتا ہے جی اس نے کہا پتر ہوئے اس سارا گران راتی جڑا ہے نا بی بی سی سن رہا ہے سارا گران درخت تھلے دیکھیں ان کو عزت کی کوئی فکر نہیں ہے ان کی پوری کوشش یہ ہے کوئی آئے ان کو اٹھا کے گندے نالے میں پھیکے اور اب ایک موقع ہے کہ جمہوریت بک جائے اب یہ لاست جو میں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ می لارڈ یو کین سیو دی ڈیموکریسی ادروائز لوگ اس کے لیے دعائیں مانگیں گے مٹھائیاں بانٹیں گے جو اٹھا کے ان کو باہر پھیکے گا خدا نہ کرے ایسا ہو کہ یہ ہماری جان چھوڑیں اور یہ اپنی اولادوں کی وراست تیار کرے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جھوڑ بولنا چھوڑ دیا ہے یہ بتائیے کہ آپ کا سچ پھر کیا ہے کہاں ہے سچ آپ کا سر کہ آپ نے جتنی عدالت کی مدد کر دی ہے کیا اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اور کر سکتے ہیں شیخ صاحب آپ میں نے عدالت کے آگے ایک سمپل کوئسٹن رکھا ہے کہ تیرہ ام اے نکالے گئے ہیں واست اترے سٹ گئے یا ان کو واپس لے گئے یا ان کو بھیج دو اور اس میں کہتے ہیں یہ ڈگری والا دیکھیں ڈگری ایک آدمی کا جھوٹا علاقے کی شورت اور عزت کے لیے خاندان کے لیے دیکھیں نا ہمارے ملک میں بڑے بڑے نام تھے ایمبیسڈر امریکا ایمبیسڈر فران پی اے وہ سارے ایف اے فیل تھے یہ تو مشرر جیسے جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں اس نے بی اے کا کورس رکھا تو آدھے خاندان ایر پیر ہو گئے جو شخص تین دفعہ پرائیم مینسٹر اور شے دفعہ چیپ مینسٹر جو خاندان رہا ہو اس میں بینیفیشری اور ٹرسٹی کا فیصلہ سر وہ ٹھیک ہے دیکھیں نا عزام آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ اہل کرو 62-63 میں کیا پینیما لیگ سے میاں صاحب کے اعتصاب سے نہ ہوں نہیں دو گئے یہ ملک پہلے نواز شریف نے کہا تھا کہ بے نظیر اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں نواز شریف اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے یہ اہل نہیں ہے کابل نہیں ہے اس میں اہلیت نہیں ہے دیوار کے دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کو سمجھتا نہیں ہے کابل کے حالات سے واقف نہیں ہے انڈیا کی رموز کو سمجھتا نہیں ہے جو اس وقت سی پیک کے معاملات بڑھ رہے ہیں اس کی کوئی اکل شعور کوئی ان کی وین نہیں ہے کوئی وین نہیں ہے یہ آپ کی رائے میں یہ میری رائے آپ نے مجھے پروگرام کے لیے بڑھ رہے ہیں شیخ مسید آپ آمی مسلم لیگ سے یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ نہیں قابل کے لیے سیف دیس کنٹری میں بیس کروڑ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ اہل اور کابل نہیں ہے یہ لوگوں کو خریدتے ہیں اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے سپریم کوٹ میں کہا یہ کتری لیٹر کی بات کرتے ہیں کتر نے ان کو الیکشن میں پیسے بھی دیئے میں ساتھ تھا کتری گورممنٹ نے ان کو انہوں نے کہا مسٹر نواز شریف تم نے سیف دیتے ہیں ایک دیتے ہیں سیف اور ایمان تم نے اس دیتے ہیں اس نے کہا ایس 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 میں آپ کو کیا نظر آتا ہوں میں سات دفعہ وزیر رہا ہوں میں وہاں کوئی اڈا پیر وزیر آگے سیف دیتے ہیں سیف دیتے ہیں لیکن ثبوت بھی مانگتی ہے ایس 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 دو ہزار میں مرا اس کا باب نواز شریف کے والد مطرم دو ہزار چار میں اللہ تعالیٰ ان کو جندہ نصیب کرے وہ مرے دو ہزار انیس سو اسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے اسی سے دو ہزار سولہ میں یہ خط آیا اس کی یاداشت ہے میں نے جیوری کو کہا جناب میرے شہر میں اور شیخ عظمت صاحب میرے شہر سے تلق رکھتے ہیں یہ بھی کہا میں نے کہا جی آپ میری کانسیچونسی سے تلق رکھتے ہیں ایک جج صاحب بولے کہ پتہ نہیں ووڈ میں نے کہا ووڈ کا مسئلہ نہیں ہے ایک سو چونسٹ کے بیان پر میرے شہر میں لوگ موت فانسی چڑھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ایک حد پہ جا کے جھوٹ نہیں بولتے تھے ایک سو چونسٹ پہ لوگ فانسی چڑھیں اور اس ایک سو چونسٹ کے بیان کو آپ رول اوٹ کر رہے ہیں اس حاگڈار کا کیونکہ کیس ڈسمس ہو گیا اور میں یہ جرت رکھتا تھا آسانی آرام سے سنیے گا تسلی سے یہ شیخ رشید جرت رکھتا تھا جس نے جیوری میں کہا کہ یہ حاگڈار کو ڈسمس اس کی درخواست بغیر تفشیش کے کرنے والا ایک جج وہ بھی ہے جو پاناما میں پایا گیا ہے یہ آپ کے ساتھ جج ہے میں گھبرا گئے نہیں کہہ رہا میرے چورے پہ جج صاحب نے کہا آپ تیش میں ہیں میں نے کہا سر جی تیش میں نہیں ہوں لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں کہ میں تیش میں ہوتا ہوں اس جیوری کا جس نے ساگڈار کو سکویز کیا ڈسمس کیا ردی کی ٹوکری میں کیس پھیج دیا کہ پولیس نے اس کا ایک جج خود پاناما لیکس میں پایا گیا یہ صرف پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے فس ٹائم اللہ تعالیٰ عدلیہ کو وہ مقام دینے لگا ہے کہ عدلیہ اتنی سرخرو ہو جائے کوئی تلازمہ اس ملک میں ملا لگا کہتی ہے کہ میاں نواز شریف کے مطابق ان کی جو زندگی ہے وہ کھلی کتاب ہے مگر اس میں سے کچھ صفات غائب ہیں پوری کتاب ہی پھٹی ہوئی ہے سرجی پوری کتاب ہی پھٹی ہوئی ہے پیش لفظ ہی لکھا ہوا ہے بس پیش لفظ لکھا ہوا ہے پوری کتاب پھٹی ہوئی ہے چند صفحے کیا غائب ہیں جناب پوری کی پوری کتاب پھٹی ہوئی ہے ان کی اور یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اسمبلیوں میں کیا ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم ایک سے زیادہ دو پچپن میں بھی ہوں گے چپن میں بھی ہوں گے آپ نواز شریف اسمبلی میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ لیکن وہ کہتے ہیں جو کتاب ہے نا اس پہ عوام کا مینڈٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو ملا ہے آپ نے یہ ساری باتیں کی ضرور لیکن وہ کہتے ہیں ابھی بھی جہاں بھی ایریکشن ہوتے ہیں ڈبے سے شیر ہی نکلتا ہے سمجھتے ہیں امریکہ جیسے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ روس نے ہیک کر لیا یہ جمہوریت دولت مندوں کی یہ ٹرمپ کا کی سسٹر کمپنیا جو دنیا میں ہیں ساری دنیا دوہزار ستارہ میں اس امتحان سے گزر رہی ہے عوام کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ سارے لوگ ہماری جیب میں ایسا نہیں ہیں اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اس ملک کے اردگز حالات اتنے خوفناک جنم دے رہے ہیں کہ جو اس ملک کے محبے وطن فوج اور دوسرے ادارے ہیں وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے ورنہ جو پہلی فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی کوئی نواز شریف کی حق میں نہیں گئی سر بارہ جتنے بھی ناہل کرانے کے جو میں نے کہا جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے صرف تیسی دن ہوں گے چالیس دن ہوں گے پنتالیس دن ہوں گے ورنہ نئے چیف کے بعد فوج کہا تو تین مہینے بعد پتا لگا کہاں کھڑی ہے پہلے دن ہی انہوں نے کہا کہ پنامہ لیگز کا بتاؤ جی کیا بنا ہے فوج کی کانسیچونسی فوج ہوتی ہے سیاستدان نہیں ہوتے اور فوج جو ہوتی ہے چاہے نیا ہو پرانا ہو اس کی سوچ جو ہوتی ہے پولیسی بلکل وہی کنٹینی ہوتی ہے بارہل صاحب ناہل کرانے کے کتنے حربیں استعمال کیے لیکن ابھی تک آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے ہر دفعہ آپ سیاسی تابوت نکالنے کی بات کرتے ہیں قربانی کی بات کرتے ہیں شیخ صاحب لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ قربانی سے پہلے قسائی بھاگ جائے تو میں کیا کروں دیکھیں آپ لوگ جتنا مرضی یہ میری خواہش ہے بیس کروڑ لوگوں کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف سے جان چھڑا دے یہ میں آپ کو برنا جو عزت میں ائرپورٹ پہ جاتا ہوں ایکانومی میں سفر کر رہا ہوں تو آ کے کہتے ہیں جی آپ آ کے بیٹھیں سارا جہاز ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے سیلفی کچھانے کے لیے ٹھیک ہے سیر میں ابھی باہر گیا ایک دفعہ خان صاحب کے ساتھ اور ایک دفعہ دبائی وہ پولیس نے مجھے پکڑ لیا سمجھے میں کوپیر شیر ہوں عربی عمرے پہ مجھے پولیس نے پکڑ لیا عربی دبائی میں مجھے پکڑ لیا میں وہاں لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی انہوں نے بتایا یار یہ کوپیر شیر کوئی لوگ سنتے ہیں آپ کو آپ سمجھتے ہیں آپ کی بات کو لیکن ایک بات بتائیے اپنے ووٹ کے ذریعے کیوں نہیں اظہار کرتے اس بات کا جو آپ کہہ رہے ہیں جس قوم کو آپ نے تقسیم کر دیا میلسی میلسی کو ووٹ دے کھچی کھچی کو ووٹ دے ٹوانہ ٹوانے کو دے ممڈوٹ ممڈوٹ کے دے گجر گجر کو دے پہلی دفعہ اٹھائیس طریقوں میں موٹر سیکل پہ بیٹھا ہوں سات دفعہ کے بعد جیتنے کے بعد شیخوں نے میرے ساتھ صلح کی ہے کہتے تھے تو بٹ ہے پہلی دفعہ میری برادری کے پڑھنی علی جو کہتے تھے نہیں تیری ماں گرداز پر کیا اور جناب علی آگرے الیکشن میں آپ ان سب کو ایک کیسے کر لیں گے سر پھر بھی یہی صورتحال تو رہی گی نا جو آپ کہہ رہے ہیں بٹے ہوئے ہیں اپنے 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 کو بھوٹ دیتے ہیں سڑکیں کمبوڈیا کی بڑی زبردست ہیں نوے فیصد مال سارا لاور پہ لگا دیا وہ قصور علی کدھر جائیں گے سائیوال علی کدھر جائیں گے بھائی بھرو علی کدھر جائیں گے کدھر جائیں گے جنوبی پنجاب اور میں نے بھاولپور میں کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی غربت نہیں دیکھی اسی لئے عوامی مسلم لیگ جنوبی پنجاب اور بھاولپور کے الگ صوبے کی حامی ہے اب یہاں پر ایک بات اب آپ اسلامہ بات لوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ جناب ایک کروڑ دس لاکھ گاڑیاں لاہور میں ریجسٹر ہو گئی ہیں بات ہے آپ کی ساری بالکل ٹھیک ہیں سر لیکن آپ لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں آپ لوگ بھی نا صرف اور صرف یہ پینما کرپشن کے پیچھے پڑ گئے ہیں سر آپ لوگ جو عوامی ایشیوز ہیں باقی ایشیوز پر میرے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں نا سر یہ پینما لیگز نہ کسی ادارے نے بنائی ہے نہ فوج نے بنائی ہے نہ آئی اس آئی نے بنائی ہے نہ ام آئی نے بنائی ہے نہ ای ف آئی او نے بنائی ہے اور بھی کوئی لگا لیں جو ادارہ نہ عمران خان نے بنائی ہے نہ شیخ رشید نے بنائی ہے نہ طیئر القادرین نے نہ سراجالاک صاحب نے یہ اللہ نے اوپر سے آئی سی آئی جی کے ذریعے پھیکی ہے اگر ان میں شرمندگی اگر اس میں عزت نفس ہے یا تو یہ کہیں یہ سارے چور جھوٹے ہیں بینک والے عوام کو پینما میں انٹرسٹ ہے عوام کو پینما سے کوئی فائدہ ہے سر یا ان کے جو عوامی مسائل ہیں وہ ان کی سوچیں گے روزگار کی مہنگائی کی تعلیم کی صحت کے وہ ان کو حل کرے ان میں سوچیں گے سر جس قوم کی قیادت بے شرم ہوتی ہے جس قوم کی قیادت لالچی ہوتی ہے جس قوم کی قیادت سلفش ہوتی ہے جس قوم کی قیادت جھوٹی اور لوٹ مارا لی ہوتی ہے اس کے نیچے بھی ریاہ ویسے ہی ہوتی ہے اور ویسے ہی نہیں کہتے جیسی رویں ہوتی ہیں ویسے فرشتے بھیجے جاتے ہیں یہ فرشتے انہی رووں کے لیے آئے ہیں جو روٹی کے لیے زندہ ہیں گھی کے ڈبے کے لیے زندہ ہیں چینی کے توڑے کے لیے زندہ ہیں مجبوری ہیں ان کی جو شخص مجبوری ہیں خریدتا اللہ اس کو بھی ایک دن مجبور کر دے آپ نے کہا کہ عوامی مسلم لیگ اس دفعہ بڑا زبردست جو ہے وہ دھرنا کرے گی اس کی قیادت عمران خان کریں گے اس میں کاف لیگ اور ڈاکٹر تحرل قادری بھی شامل ہوں گے شیخ صاحب آپ کے دھرنے کا وقت کیا ہے کیا آپ عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے یا پہلی دھرنا دے دیں گے اگر میں اپنے دھرنے کا یہ پہلی دفعہ شیخ رشید عوامی مسلم لیگ دھرنا دینے جا رہی ہے میں اتنا بولا نہیں ہوں تو میں سٹیٹیجی تو ہوگی سر سر میری بات سنیں میں سینئر ترین پارلیمنٹینین ہوں میرے ذہن میں سٹیٹیجی ہے اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے دیکھیں امید نہیں کھونی چاہیے بے شک میرے خلاف فیصلہ ہو جائے میں اللہ سے جب امید کی بات کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے تابوت نکلے گا کرپشن کا میرے دھرنے کی جو ڈیٹا عوامی مسلم لیگ کی جو ڈیٹا میں وقت آنے پہ دوں گا اتنا بولا نہیں ہوں سر آپ کی باتوں سے آپ کے عزائم سے آپ کے ارادوں سے یہ لگ رہا ہے جیسے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ لوگوں کی توقعات کے خلاف آ سکتا ہے یا پھر یہ کوئی پریشر ٹیکٹس ہے کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے سر کہا جا سکتا ہے اس کو یہ دھرنے کی جو بات آپ کر رہے ہیں بیس کروڑ لوگوں میں ایک بھی میرا ساتھ نہ دینا میں بائی برٹ سیاسی ور کروں میں اسمان سے پیراشوٹ سے شوکت عزیز کی طرح نہیں ڈوبا یا وہ جو آیا تھا ایک بیروت سے کیا تھا وہ ایکسپرٹ اس کا نام کیا تھا جو آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کا بندہ مہین قریشی جس کو باپ کی قبر کا ہی نہیں پتا تھا کہ میرے باپ کی میانی صاحب میں قبر کہاں ہیں میں حادثوں کی پیداوار نہیں میری شناف دولت نہیں ہے میری نبز میرا ہاتھ عوام کی نبز پہ ہے اور میرا دل لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے میں بیس کروڑ لوگ میں واحد آدمی ہوں جو نامید بھی نہیں ہوں سپریم کورٹ سے غلط فیصلہ آیا سب سے پہلے ویلکم کروں گا لیکن دھرنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہوں ڈیٹ کا فیصلہ جب میں کروں گا بیس کروڑ غریب میں موچی درزی دھوبی نائی مکینک ڈریور سب کو بلاؤں گا پولیس کو بھی کہوں گا سب لوگوں کو کہوں گا آپ نے پچھلا دھرنہ دیکھا تھا آپ نے جلسے جلوس اور لکڈاؤن جو تھا اس کو بھی دیکھا تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں پوچھ رہی ہوں کہ کوئی تو اس ٹریکنگی میری بات سنو جو میں نے کہا میں نے اٹھائیس تاریخ کو کہا میں نکلوں گا تین بجے لوگوں نے مجھے کہا گولی مار دیں گے ہیرو کی طرح پنڈی کی گلیوں میں آپ بھومے ڈی ایس این جی پہ آپ چڑھ گئے پولیس کے ہاتھ نہیں آئے اس بار کیا اراد نہیں کیسے لوگوں کو گرمائیں گے اور کیسے ان کو شرم دلائیں گے سر انشاءاللہ دالہ ایسی گرمائش ہوگی کہ گرمائش کی ضرورت بھی نہیں ہوگی شیخ رشید سے لوگ دس قدم آگے ہوں گے لوگ تیار بیٹھے ہیں اس دن بھی اگر عمران خان نیچے آ جاتے ہم رات دو بجے تک لڑتے رہے ہیں راول پنڈی میں جناب ایک سو چھپن کنٹینڈروں میں لڑتے رہے ہیں بچوں کو دودھ نہیں ملا سیاست میں نے پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عوامی مسلم لیگ دھرنے کا اعلان کرے گی اور جو ڈیٹھ دے گی لوگ کہیں گے یہ تاریخ کی اور اگر لوگ نہ نکلے تو پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا پکا بریک لیتے ہیں مزید بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ اچھے شیخ سب بریک سے پہلے آپ کے دھرنے اعتجاج کی بات ہو رہی تھی دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے اعتجاج کا فائنلائز کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دمہ دم مس کل اندر ہوگا نونلی کہتی ہے دم ہوگا تو دمہ دم مس کل اندر ہوگا شیخ رشید احمد کیا کہتے ہیں کہ اکیلی پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنا دم خم ہے کہ وہ دمہ دم مس کل اندر کر سکے دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ میں تو بہتری کی طرف گئی ہے شیخ امتیاز کو انہوں نے لیا ہے بلوچ کو انہوں نے لیا ہے آج ایک اس کو لیا ہے میری نظر ہے وہ سندھ میں اپنی پاکٹ منی کی مستقبل کے اخراجات اور ان کی پیدا گیری اور ان کی چوریاں ان کے لیے دمہ دم مس کل اندر لاہور میں ہوگا ملتان میں ہوگا تب ہی بات ہے لاہور سے بھی تو لوگ جا رہے ہیں پنجاب کے لوگوں نے بھی تو جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کو اب کی ہے وہ صورتحال اس پہ میں ابھی میں نہیں سمجھ رہا میں سمجھتا ہوں آصف زرداری نے بلاول کی سیاست کا تیا پانچہ کر دیا ہے آصف زرداری جتنی مرضی کمپاؤنڈ پالش مار لے اس پہ چہرے پہ نیک نامی نہیں آسکتی جتنی مرضی کمپاؤنڈ مار لے اس کا انجن دھوائی دے گا اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں کرپشن کی مفلوج حالت میں دیکھیں اگر اس قوم نے یوسف رضا گلانی انہوں نے مجھے ایک دفعہ بڑا اتراز کیا میں نے کہا یار اس میرے دوست میرے بہن بنی ہوئی ہے ان کی میسز جس نے ہار بھیجا جب میں وزیر تھا تو وہ بیوہ کے لیے بھیجا تو انہیں اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا کتنا ظلم کی بات ہے یار بے شرم جب انسان ہوتا ہے اس کی کوئی یاد نہیں ہوتی بعض کا تو میرا جی کرتا ہے کہ ساری ساری رات میں کرتا رہتا ہوں جب ان کا کرتود دیکھتا ہوں اب یہ دیکھیں نا یہ لائے ہیں کوئی ہے اس ملک میں جو سوچے اور سنے کر میں کہوں گا تو پھر آپ کہیں گی ہمارے بچے دودھ پی کے مر رہے ہیں یوریا کھات سے ہمارے بچے دوائییں کھا کے مر رہے ہیں کوئی یورپ میں کافر یہ تصور کر سکتا ہے ہم نے یہاں کافر کافر کی لڑائی لڑی ہوئی ہے کوئی مولوی آ کے مجھے بتائے یورپ میں کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے جیلی دوائی بنا کے کوئی جالی دوائی دودھ بنا کے وہ زندہ رہ سکتا ہماری ماں تھنڈے فرش پہ مر رہی ہیں ہماری جوان بیٹیاں بیٹیاں گھروں میں ان کی سفیدی آگیاں بالوں میں رشتے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں ہاؤس بیلڈنگ فنانس کارپریشن کے اسی فیصد مکانوں پہ قبضہ ہو گیا ہے غریب دے ہی نہیں سکتا پیسے ہی نہیں روزگار نہیں ہے سر اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا نا میں تو پہلے دن کہہ رہا ہوں ہے قوم لڑو مرو میں لیڈ کروں گا اس قوم کو میں خود کچھ سیاست دان ہوں میں تابوت پہن کے نکلوں گا میں فڈاٹ نہیں کروں گا قوم کے ساتھ مزاک نہیں کروں گا گولی کالوں گا اس کو میں لیڈ کروں گا اس دھرنے کو اگر پاکستان پیپلز پارٹی سیریس موٹ بناتی ہے دھرنے اعتجار سے بہت اچھی بات ہے میں ساتھ ہوں گا آصف زداری کی سر پرستی میں بھی آپ جوائن کریں ہوں گا میں سیاست دان ہوں میں سمجھ جاتا ہوں ادھر بتا رہے ہیں جی کہ وہ لندن جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں اس کے یہ سب کو بلاتے ہیں اٹھارہ بیس لاکھ لوگ وہاں کٹھے ہوتے ہیں چندہ دے کے پیسے اس نے اور نواز شریف دونوں نے آصف زداری نواز شریف نے چندہ ہیلری کو دیا اب واجد صاحب کے میں کیا کہوں وہ میرے بعض تلقات ایسے ہوتے ہیں اب وہاں کہیں گے جی آپ خدا پہ یقین کریں ٹرمپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ آصف زداری کون جب وہ بریک فاسٹ پہ مجھے بلائیا گیا تھا امریکن پریزیڈنٹ نے تو میں بھی گیا تھا تو آپ کا تو پتہ ہوگا نا ٹرمپ کو میرے ساتھ بینظیر بھٹو شہید بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے جب آ کے کہا کہ بینظیر بھی اسی ٹیبل پہ تھی لوگوں نے کہا نو کر یار میں نے کہا اس کے باوجود اس کو نہیں پتا تھا کون کون بیٹھا ہوا ہے آٹھ دس لاکھ لوگوں میں وہ آئے گا آدھل آئے گا ہم قوم کو بے وقوع بنا دے گا سر میرا سوال وہی ہے اگر پیپلز پارٹی اگر پیپلز پارٹی باہر نکلے گی اگر پیپلز پارٹی جنونلی نواز شریف کے باہر نکلے گی پھر تو پنجاب میں ان کی کوئی سیاست آئے ورنہ میں پنجاب میں کوئی سیاست نہیں دے گا امران خان کہہ چکے ہیں زرداری کی سرپرستی میں ہم ان کے ساتھ وہ کہہ چکے ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں کروں گا میں امران خان کو جانتا ہوں یہ بیان اس پہ ملبا پڑا ہوگا اگر وہ ایسا کرے گا بھی میں اس کے ساتھ نہیں چلوں گا اور مجھے پورا یقین ہے اس کو غلط نہ قوم پیش کرے کہ امران خان نے یہ نہیں کہا ہوگا وہ ایسا نہیں کہہ سکتا اگر پی ٹی آئی ایسی بات کرے گی میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گا سر اس وقت پیپلز پارٹی کی سیاست کیا ہے یہ چاہ کیا رہے ہیں کیا ایک زرداری بلاول پر بھی بھاری ہو گئے ہیں دونوں پارلیمنٹ میں کرنے کے لیے کیا رہے ہیں میاں صاحب کو چیلنج یا امران خان کو بے اثر چونکہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے امران خان زیادہ بڑا مسئلہ بنیں گے مستقبل کے سیاسی منظر نامے میں امران خان نواز شریف کے لیے بھی بنے گا اور پیپلز پارٹی کے لیے بنے گا کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور شیخ رشید اس کے ساتھ ہوگا اور میری بہت بڑی شیخ برادری ہے لڑکانہ میں میں بھی پہلی دفعہ جاؤں گا لڑکانہ میں اطلاع کر رہا ہوں اپنی برادری کو کہ میں آ رہا ہوں ابھی تو امریکہ سے آ کے وہ رضائل دیں گے نا ابھی تو مہینے دو مہینے میں کافی سیاست پھلے پھولے گی پنامہ کا فیصلہ آئے گا اور بہت سارے فیصلے آئیں گے میں بھی انشاءاللہ تعالی اس سندھ کے الیکشن میں جاؤں گا اس میں آج نہیں گیا لیکن میں شاید اٹک جاؤں گا کیونکہ پیپرز پارٹی اگر پنجاب میں ریوائف کرنے کی خود کو کوشش کری اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ڈینٹ کس کو لگے گا کس کے ووٹ پر اثر پڑے گا پی ایم ایل این یا پاکستان تحریک انصاف دیکھیں اس ملک میں جتنا ڈینٹ پڑھ رہا ہے پیسوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا بڑا صداگر ہے پوری کی پوری لات خرید لیتا ہے جب میں ریلوے میں گیا نا تو بڑے بڑے لگتے تھے وہ سکریب کے مال کے ڈھیر تو وہ بڑے لوگ آ کے خرید لیتے تھے بڑے سکریب کے ڈھیر بنے ہیں جی تین یا پانچ میں نے کہا یار پچاس بناو ایک کے پانچ بناتا ہے چھوٹا آدمی یہ سکریب کے ڈھیر خریدنے ہیں لوگ ہیں ہماری مجبوریاں خریدتے ہیں ہمارے حلاب خریدتے ہیں جمہوریت نے پازے میں پہنی ہوئی ہے یہ سارے لٹیرے ڈاکو کرپ ڈسانس سلگش اور مختبر کمیشن خور بیمان بیمان لوگ یہ ہمارے حاکم بن جائے یہ ملک ترقی کرے گا جی کیسے ترقی کرے گا سر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن اور پنجاب میں کمیشنری نظام کی بہالی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے نا جیتنے کے لیے اگلے الیکشن میں سٹیج تیار کر لیا اگر ایسا ہو گیا تو کیا یہ آپ کے اعتجاج دھر سے دھرنے جل سے جلو سے دو ہزار اٹھارہ کے بعد بھی جاری رہیں گے اور اس کے بعد بھی شیخ صاحب میں دو ہزار اٹھارہ چھوڑے یہ انہی کا مسئلہ میں نے آپ کو کہا دیا دیکھیں یہ کمیشنری نظام اس لیے لگایا کہ ہمارے پنجی کا سردار میر بنایا انہوں نے گیا جو اس نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا سزا یافت ہے ہمیں کیا پڑا ہے انصر یہ جو میر بنایا ہے نہ اسلام آباد میں رہنا میں خود خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ایک دو دوہ غلطی نکالی میں نے کہا یہ شتیر میں بڑی گانٹے ہیں تو اس نے کہا یہ ٹھیکے دار دے مجھے کہا انصر نجی کیوں ساڑھا کام خراب کر دے ایک آدمی میں نے سپریم کورٹ میں کہا جملہ دوراتا ہوں میں نے سپریم کورٹ میں کہا نواز شریف کی ساڑھے تین سالہ حکومت میں ایک آدمی میرٹ پہ نہیں لگا ایک آدمی بھی جو کوالٹی پہ نہیں لگا لویلٹی پہ لگا کہہ رہے ہیں سب مل کے خدمت کر رہے ہیں ہم ملکی وہ بھی ان کا خاندان بھی اور ان کے رشتے دار بھی ایکشلی یہ بہت بڑا بزنس ہے یہ خدمت کا بزنس جو ہے نا یہ کھالیں بیشنے سے شروع ہوتا ہے اور کھالیں اتارنے تک جاری رہتا ہے کافی بڑا ہے بہت بڑا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سیاست سے بڑی کوئی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں سیاست سے بڑی کوئی پیدا نہیں ہے یہ کیا ہیں شوگر ملنے اور یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سٹیل لینے تھوڑا سر ٹائم کام ہے دو تین ایشوز پہ اور آپ کی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں ایک تو ٹائم آپ جلدی ختم کر دیتے ہیں آپ دو گھنٹے کا پروفرام میرے سب کیا ایک تو نیوز گیٹ سکینڈل کیا یہ اس پہ اس معاملے پہ خاک پڑ گئی ہے دب گیا ہے دبا دیا گیا ہے شیخ صاحب یہ آپ کے خیال میں ابھی بھی دم ہے جان ہے ریزلٹ آئے گا نتیجہ آ سکتا ہے دیکھیں فوج کے خاتے میں دھول پڑ چکی ہے جو نئی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اس پہ کور کمانڈرز نے سوال کیا جی بالکل اور اگر یہ دھول پڑ چکی ہوتی تو پرویز رشید طلوع ہو چکے ہوتے وہ اس طرح غروب نہ ہوتے اور فوج میں بیچینی ہے اس کو لے کے تو پھر یہ سیاستدان اتنے آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سر آپ کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی فوجی میں سب کچھ محسوس کرنے کے باوجود وہ دمخم نہیں ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلے کسی فوجی میں بھی یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کیونکہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور ٹھیک کرتے ہیں سو یہ ایک بہتر موقع ہے کہ انصاف کے جھنڈے تلے انصاف کا علم بلند ہو اور سپریم کورٹ سے کرپشن کا تابوت نکلے اگر نہ نکلا قوم خانہ جنگی کے لیے قتل و غارت کے لیے حادثوں کے لیے اور حادثہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے آپ کہتے ہیں ٹاور سے ٹاور تک کی باتچیت کا ڈیٹا ریکارڈ ایجنسیز نکال کے بیٹھی ہوئے ہیں لیکن کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی نواز شریف نے یہی بڑا کمال کیا میرے ملیدار پرویز نشید کو نکال دیا ٹھیک سیکنڈ ملیٹری کورٹس اور پہلے مشاہد حسین کو نکالا وہ بھی میرے ملیدار کو کالیج روڈ سے نکالا مشاہد اللہ کو مشاہد اللہ کو ٹھیک ٹھیک آجر سر ملیٹری کورٹس کیا اس کی توصیح ہونا چاہیے چونکہ کل چورڑی نصار نے یہ کہا کہ دہشتگردی کے خلاف تیز ترین عدالتی نصار ہم چاہتے ہیں ایک تو آپ کے دوست ہیں نا چورڑی نصار یہ چاہتے ہیں بہت کچھ ہیں سر لیکن وہ جو چاہتے ہیں وہ کر کیوں نہیں پا رہے ہیں اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ خواہشیں خبریں بن جاتی ہیں عمل نہیں ہو سکتا اور بدنصیبی یہ ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی جو ہے ایک دفعہ میں جیل میں تھا ایک پاگل مجھے ملا اس نے کہا کی سوچ دے رہے تھے میں کہا کہنا تبدیلی کا نظام تو میرے پاس ہے پاگلز کو بھی میں بلا لیتا تھا کہ گپ شب ذرا شغل ملا دن ٹپانے کے لیے تو وہ پاگل مجھے کہتا تبدیلی کا نظام تو میرے پاس ہے باقی سارے پاگل ہیں سو اس ملک کی جڑوں میں اس ملک کے حالات جو ہیں دیکھیں سارے ملک کی جماعتوں کو کال ادم قرار دے دیں کیا جماعتیں کال ادم ہو جاتی ہیں انڈرگراؤنڈ زیادہ خطر نہ آگئے اگر میں کبھی پرسر اقتدار آ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کال ادم کرانے کی بات دکھی ہے جب تک ان کو ختم نہیں کیا جاتا وہ نئے نام سے نکل آتی اور ایسے ہوتا ہے نام بدل کے کام شروع کر دیتی ہیں وہ زیادہ ٹینجرہ سا ہے ورنہ ایسے سپیشل برانچ آئی بی شائی بی ان کو دیکھتی رہتی ہے جب پتہ نہیں دیتا ہے اللہ دیتا کے نام خدا بخش ہو جاتا ہے اور خدا بخش کا نام مولا دیتا ہو جاتا ہے وہ زیادہ خوف نہ آگئے جسٹس فائد ایسے کی رپورٹ میں جو وزیر داخلہ وزیارت داخلہ پر پوائنٹ ریز کیے گئے ہیں آپ اس سے اگری کرتے ہیں دیکھیں میں سچ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے پاکستان میں میں افغانستان کے حالات بہت دوبارہ خراب ہوتے دیکھ رہا ہوں اور یہ دو تین مہینوں میں مزید یہ نہ کہہ نو میں پاکسترین وہی وہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں وہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں اور دنیا میں صرف پاکستان کی فوج ہے جو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے عراق تباہ ہو گیا کیونکہ فوج تباہ ہو گی لیبیا تباہ ہو گیا کیونکہ فوج تباہ ہو گی اور دوسرے اسلامی ملک تباہ ہو گئے ہیں کہ ان کی فوج تباہ ہو گی اب سازش یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو تباہ کیا جائے اور یہ انٹرنیشنل سازش ہے اس کے خلاف ساری قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا ہوں فوج کی بات آئی تو وہ سابق جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں پاکستان کیوں انہیں آنا چاہیے آپ حمایت کریں گے آئیں اور اپنے مقدمات کو فیس کریں دیکھیں میں ان کو یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ جدر ہو دری ٹھیک ہو ویٹ این سی ویٹ این سی آپ کا مشورہ ہے اچھا یہ جنرل راہی شریف کے حوالے سے آپ بڑے محتاط ہیں آپ نے کہا کہ پہلے میں ڈیٹیلز لے لوں اس کے بعد میں تفسرہ کروں گا تو کیوں ڈیٹیلز لے لی ہیں میں ابھی کراچی سے آیا ہوں کل کسی ذمہ دار فوجی سے بات کروں گا یہ بڑا سنسٹیم مسئلہ ہے ہر آدمی اٹھ کے باں باں کر رہا ہے ہر آدمی اٹھ کے باں باں کر رہا ہے دیکھیں نا کیا رحیل شریف صاحب جا رہے ہیں اگر جا رہے ہیں تو کن کنڈیشن پہ جا رہے ہیں کیا ان کو کہیں بڑایا گیا ہے سو میں نے جو بات کیا اس پر پیرا دوں گا جب تک کسی آرمی کے ذمہ دار آدمی سے میری بات نہیں ہوتی مجھے اندر کی خبر نہیں ملتی میں تفسرہ نہیں کروں گا آپ سوال کر سکتی ہیں مجھے تفسرے پر مجبور نہیں کریں آپ نے یہ کہا کہ میں ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کروں گا میں ابھی پہنچا ہوں سیدھا آپ کے پروگرام میں کراچی سے کہ کوئی پیشکش ہوئی نہیں ہوئی اور کیا خواجہ آصف نے ویسے ہی بات کا بطنگرد بنا دیا خواجہ آصف تو ویسے ہی بھونگا آدمی ہے کس کی بات کر رہی ہیں یہ ڈیفنس منسٹر ہے کہ پہلے دن کچھ کہہ دیتا ہے ایک سپریم کمانڈر آرمی کا ڈیفنس منسٹر جو اٹامک ملک کا سربراہ ہے وہ اپنے چیف آف آرمی فوج دیکھیں دس آدمی آخری بات پھر آپ کہیں ہی ٹائے شورش کاشمیر مرے رہے تھے مرہوم میرے استاد تھے میں آخری ٹائم ان کے پاس تھا اس نے کہا مزیشن فوزیشن پولیٹیشن جرنلس جرنیل شیخ رشید یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا یہ آدھ رکھنا ٹھیک سیر اسی بات پہ شو ختم کرتے ہیں پھر اپنا بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب امامی مسلمی کے سربراہ پروگرامیں آج ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے فارز جہازے کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم